موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کوئیڈو انیس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ہندوستان کی کئی ریاستتوں میں کرسمنس اور نئے سال کی پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کرونا کا نیا اور جن اومیکرون بھی خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے ملک بھر میں اومیکرون کیسز کی تعداد چار سو سے تجاویز کر گئی ہے اس کے پیش نظر پچیس ڈیسمبر سے نئے سال تک حکومتوں نے سخت ایکشن لینا شروع کر دیا ہے چرچس اور جشن کے مقامات کو کوئیڈ سے مطالق پروٹوکال پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اب ملک میں اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں پابندیوں کا دور بھی لوٹنا شروع ہو گیا ہے ملک بھر میں اومیکرون ویرین کے چار سو پندرہ مریض پائے گئے ہیں حالانکہ اب تک ایک سو چالیس کو اور خوراکیں لگائی جا چکی ہے آج دنیا بھر میں کرسماس کا تہوار منایا جا رہا ہے لوگ کرونا پابندیوں کے درمیان تہوار منا رہے ہیں دہلی ممبئی کلکتہ سمیت ملک بھر کے تمام چرچس میں پروٹوکال کے تحت دعایا اجتماد منقض ہوئے ہیں اس خاص موقع پر ملک کے صدر رامنات کوئند اور وزیراعظم نہیندر موڈی نے ہم وطنوں کو کرسماس کی مبارک بات پیش کی صدر جمہوریہ رامنات کوئند نے کرسماس کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارک بات دی ہے اپنے مبارک باتی پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کرسماس کے پور مسرط موقع پر میں ہم وطنوں خصوصاً عیسائی اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آج ان لوگوں کی خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جنہوں نے نفرت کے لیے اکسایا اور ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف تشدد برپا کرنے پر زور دیا ہے پرینکا گاندھی وڈرا نے کہا کہ ان تمام اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنا چاہیے جو نفرت بھڑکاتے ہیں اور اس قسم کے تشدد کے لیے اکساتے ہیں یہ نہایت افسوس اور مذہمت کی بات ہے کہ وہ ہمارے محترم صابق وزیراعظم من مہن سنگھ کو قتل کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور مختلف برادریوں کے لوگوں کے خلاف تشدد برپا کرنے پر زور دیتے ہیں پھر بھی صاف بچ نکلتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہمارے دستور اور ہمارے خانون کے مغائر ہیں مدیہ پردیش کے بعد اتب پردیش میں بھی کرونا کی نئی قسم و میکرون کے پھیلاؤں کروکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ہفتہ یعنی آج 25 دسمبر سے اتب پردیش میں رات گیارہ وے سے صبح پانچ وے تک کرفیو نافذ رہے گا اس کے علاوہ اتب پردیش نے نئے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے شادیوں اور سماجی تخاریب میں دو سو سے زیادہ افراد کی شرکت پر پابندی لگا دی ہے مدیہ پردیش اور اتب پردیش کے بعد ہریانہ ملک کی تیسری ریاست ہو گئی ہے جہاں کرونا کی نئی قسم و میکرون کو پھیلنے سے رکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے چیف نشٹر منوحلال کٹھن نے آج بتایا کے شاپنگ مالز، ریسٹورنز، بینکز سبزی منڈی، اناج منڈی اور دفاتر میں صرف انہی افراد کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے کرونا کے دونوں ٹھیکے حاصل کیے ہیں ایسے مقامات پر دو سو سے زیادہ افراد کو جمع ہونے کی اجازت نہیں رہے گی مہاراشتہ میں کوئیڈ ونیس کے متاثرین کی تعداد اضافے کے ساتھ ساتھ کرونا کی نئی قسم و میکرون سے متاثر رونے والیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جمعے کی رات نو بے سے صبح چھ بے تک پانچ سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی نافذ کر دی ہے کرسمس کے پیش نظر جاری کردہ ان حکامات پر فوری عمل درامت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مہاراشتہ میں گوشتہ ایک دن کے دوران چودہ سو دس افراد جہاں کرونا سے متاثر ہوئے وہیں و میکرون کے بیس نئے متاثرین سامنے آئے ہیں کل کے مقابلے میں روزانہ کرونا کیسس میں دو سو کا اضافہ درچ کیا گیا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جہاں رات میں کرفیو جیسی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے وہیں شادیوں اور دیگر تخاریب میں سو سے زیادہ افراد کی شرکت پر بھی پابندی لگا دی ہے کھلے مقام پر دو سو پچاس سے زیادہ افراد کو جمع ہونے نہیں دیا جائے گا حکومت نے آج سے نئی پابندی آئند کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں رات کے وقت میں کسی بھی خسم کی تقریب منقید کرنے پر پابندی لگئی ہے جبکہ ایک رسمی ستقاری بھی محدود پائمانے پر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے علامہ کے مطابق نئی پابندیاں پچیس دسمبر سے اکتیس دسمبر تک نافذ رہیں گی گجرات میں کرونا اور اس کے اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان ریاستی حکومت نے احمد آباد اور دارالحکومت گاندینگر سمیت ریاست کے آٹھ بڑے شہروں میں نافذ کرونا کرفیو کے مدت آج سے بڑھانے کی ہدایت دی ہے ریاستی حکومت کے محکومت آقلی کی طرف سے آج جاری سرکولر کے مطابق یہ دونوں شہروں کے علاوہ ویڈوڈرا، راجکورٹ، سورت، بھاؤنگر، جونہگر اور جامنگر میں پچیس دسمبر سے اکتیس دسمبر تک رات گیارہ بے سے صبح پانچ بے تک رات کا گرفیو رہے گا اب تک یہ رات کے ایک بجے سے صبح پانچ بے تک تھا اسی طوران گجرات میں کوئیڈ ونیس کے اٹھین نو نئے کیسز دجوے ہیں جن میں نئی قسم و میکرون کے تیرہ معاملات سامنے آئے ہیں مساجد میں لارڈی سپیکر کے استعمال سے مطالق ہائی کورٹ کے حالیہ فشلے کے بعد پولیس کی جانب سے مستعدی دکھائی جا رہی ہے اور مساجد سے لارڈی سپیکر کو ہٹایا جا رہا ہے آج کرنا ٹک کے بینگلور میں صدہ پور وارڈ کی ایک مسجد سے پولیس نے لارڈی سپیکر کو ہٹا دیا مساجد میں لارڈی سپیکر کے استعمال کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مساجد میں روزانہ مائیک اور لارڈی سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے مخصوص ایام کے علاوہ عام دنوں میں لارڈی سپیکر استعمال نہ کرنے کا حکم دیا جس کے بعد آج پولیس کی جانب سے مستعید دکھاتے ہوئے صدہ پور وارڈ کی ایک مسجد سے لارڈی سپیکر کو ہٹایا گیا اس طرح پولیس نے اپنے حدود میں واقع تمام مساجد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لارڈی سپیکر ہٹانے کے لئے کہا ہے گروگرام میں کھلے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کو لے کر تنازہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق جمعہ کو گروگرام میں چھ منتقیب جگہوں پر نماز جمعہ ادا کی گئی پولیس نے ان نوجوانوں کو واپس کر دیا جو گروگرام میں کھلے میں نماز کے خلاف احتجاج کرنے آئے تھے شام چوک کے پارک میں ہندو تنظیم کے لوگ نماز کی مخالفت کرنے آئے تھے تمام مخامات پر پولیس تینات تھی جس کی وجہ سے کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اتو پردیش کے کانپور میں بڑے اتر کا تاجر پیوش جین کے گھر پر محکوہ انکپ ٹیکس نے چھاپا ماری کی ہے آئی ٹی کی ریٹ کے دوران کانپور کے جوہی میں واقعہ آنند پوری میں کاروباری پیوش جین کے یہاں اسے اتنے پیسیں ملے ہیں کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں سے نوٹوں کو گننے کا سلسلہ جاری ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بار بار مشین گرم ہو جاری ہے اور کام کو روکنا پڑ رہا ہے اس سے بھی بڑی چونکانے والی خبر یہ ہے کہ افسران کو مکان کے تہخانے میں بھی رقم ہونے کی اطلاع ملی ہے حالانکہ ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں آئی ہیں فیلحال انکم ٹیکس کی چھاپا ماری میں اب تک ایک سو ساٹھ کورڈ پر مل چکے ہیں جسے گننے کے لیے صرف بینک کے اہل کاروں کا سہارا لیا گیا ہے بلکہ چھے مشینیں بھی منگائی جا چکی ہے انکم ٹیکس کی کاروائی میں پیوز جین کے گھر سے نوٹوں کی اتنی گڑیاں ملی ہیں کہ اس کے لیے اب تک پچاس باکس منگوائے جا چکے ہیں جن میں نوٹوں کو رکھا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں ان باکس کو لے جانے کے لیے کانٹینرز بھی طلب کیے گئے ہیں ان روپیوں کو گننے کے لیے چھے مشینیں لائی گئی ہیں روسی صدر وزاد پوٹین نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صدر روس نے کہا کہ اگر کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اسے اظہار رائے کی آزادی نہیں سمجھا جا سکتا روسی صدر نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو مزید ہوا دے سکتے ہیں ان کے اس بیان کا مسلم دنیا میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے صدارت عامہ برائے امور حرمن شریفین نے آج نماز جمعہ کے لیے مجید حرم کے ظاہرین اور نمازیوں کے استقبال کے لیے صحیحت کے سخت اقدامات کیے تھے صدارت عامہ کی طرف سے سرویس کا ایک پیکچ جاری کیا گیا جن میں مجید حرم کے اٹھاون داخلی اور خارجی راستوں کو کھولنا اور دن میں دس بار تک مجید حرم کے اندرونی اور بیرونی ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے چار ہزار سے زیادہ مرز اور خواتین کارکنوں کو مختص کیا گیا ہے تلنگانہ کے وزیر صحیحت ٹی حریش راو نے ہمائکرون کے معاملوں میں کوئی غفلت نہ برتنے کا عوام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر سے نمٹ نے شہر میں چودہ سو خصوصی بیٹس کا خیام عمل میں لائے جا رہا ہے ونستلی پورم ایریا ہسپیٹل میں سو بیٹس کا خصوصی وارڈ آکسیجن پلانٹ اور بارہ بیٹس پر مشتمل آئی سی یو کا افتتا کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا عریش راو نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر کے ایکشن پلان کے تحت ریاست کے تمام سرکاری ہسپیٹلز میں بیٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اسی کے طور پر ونستلی پورم ایریا ہسپیٹل میں مزید سو بیٹس کا خصوصی وارڈ تیار کیا گیا ہے جس سے دو سو بیٹس دستیاب ہو گئے ہیں حکومت تلگانہ نے آج رات تیس آئی پی ایس عدیداروں کی تبدیلی کرتے ہوئے انہیں نئے تخریرات دیئے ہیں سی وی آنن آئی پی ایس ونیس سو اکیون نو بیچ کو نیا کمیشنر پولیس حیدراباد مقرر کیا گیا ہے بجائے انجنی کمار آئی پی ایس انجنی کمار کو ڈائریکٹر جنرل پولیس آنٹی کرپشن ویرو مقرر کیا گیا ہے شریمتی شیقہ گویل آئی پی ایس ایڈیشنل کمیشنر کرائیمز وہ ایس سائی ٹی کو ڈائریکٹر آنٹی کرپشن ویرو مقرر کیا گیا ہے انٹر سال اول کے نتائج کے بعد طلبہ اور سرپرستوں میں پھیلی بیچینی دور کرنے حکومت تلنگانہ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے فرسٹیئر امتحانات میں شریک تمام امیدواروں کو اخل ترین کامیابی کے نشانات کے ساتھ پاس کرنے کا اعلان کیا گیا وزیر دعالیم ثبیتہ انرا ریڈی نے کہا کہ تمام ناکام امیدواروں کو 35 فیصد نشانات دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایسے طلبہ جو نشانات سے مطمئن نہیں وہ آئندہ سال امتحانات میں شرکت کر سکتے ہیں وزیر کے انٹر میڈیٹ فرسٹیئر میں صرف 45 فیصد امیدوار کامیاب بھیتے جبکہ 50 فیصد ناکام ہو گئے تھے نتیجے کے بعد طلبہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا اور بورڈ آف انٹر میڈیٹ پر بے خائدگیوں کا الزام آیت کیا گیا حکومت نے کرونا کے پیش نظر طلبہ کو امتحانات کی تیاری میں دشواریوں کا جائزہ لیتے ہوئے تمام فیل امیدواروں کو پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے کل ہن سنتی نمائش کا آغاز یکم جنوری سے ہوگا جس کے دوران کوئیڈ و انیس کی وبا پر خابو پانے کے لیے ریاستی حکومت نے جو رہنوان خطوط جاری کیے ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل آوری کی جائے گی نمائش سوسائٹی کے ایک ذرائے نے بتایا کہ اسٹالز بھی قائم کیے جارے ہیں اور نمائش کے لیے وسیع تر انتظامات بھی جاری ہے ایسے اسٹال ہولڈرز کے لیے نمائش سوسائٹی کے جانب سے بھی کرونا وائرس کے ٹیکے دینے کے اقدامات کیا جائیں گے جنہوں نے ہنوز یہ ٹیکے نہیں لیے ہیں کمیشنر پولیس حضراباد ننجنی کمان نے شہر کے پپس اور بار شاپس اونرز کو سالے نو کے رات منشیت کی فروخت کے علاوہ غیر خانونی سرگرمیوں پر سخت خانونی کاروائی کا انتباہ دیا ہے انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سالے نو سے متعلق رہنمینہ خطوط محکومہ صحت کی جانب سے جاری کیا جاتے ہیں اور سٹی پولیس کی جانب سے ان حکامات کی عمل آوری کو یقینی بنایا جاتا ہے کمیشنر پولیس نے پپس اور بار شاپس اونرز کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ نابالیخ بچوں کو شراب کی فروخت درگز فروخت کرنے کے علاوہ غیر خانونی سرگرمیوں پر سخت کاروائی کی جائے گی بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ دھرماپوری اروین نے دھمکی دی ہے کہ ان کی پارٹی کومیڈین منور فاروقی کو ہیدراباد میں شو کرنے نہیں دے گی کومیڈین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے ماہ ریاستی دارالحکومت میں اپنا شو کرنے جا رہے ہیں تاہم بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ نے وزیر بلدی نظم نص و شہری ترقی تارک رمراو کو کننا ٹک میں ممنوع شو کرنے والے کومیڈین کا خیر مقدم کرنے کے خلاف انتبا دیا ہے رکنے پارلیمنٹ حیدراباد اسود دی نویسی نے کہا کہ حریدوار میں منقضہ دھرم سنسج میں مسلمانوں کی نسل کشی کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس پر توجہ سے ہٹانے کی سنگ پڑیوار کی جانب سے کوشش کی جاری ہے اس کوشش کے تحت کانپور میں منقضہ مجلس کے جلسے آم میں ان کی تخریر میں سے ایک منٹ کا ویڈیو وائرل کیا گیا کا جو الزام لگایا جا رہا ہے ریکارڈ کو صحیح کریں اویسی نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے مختلف لیٹ فارم جیسے ٹوٹر فیس بک وغیرہ کے ذریعے اپنا ویڈیو بھی جاری کیا صدہ مجلس نے بتایا کہ وہ اپنی تخریر میں پولیس مظالم کی بات کر رہے تھے وہ پولیس عددار جو نریندر موڈی اور یوگی عدیتینات کی وجہ سے عوام کی آزادی کو ختم کر رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسی نے کہا کہ میرے اپنے مذہبی عقیدے کے تحت یہ ضروری ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا وہ ظالموں کو سزا دیتا ہے تو یہ تھا آج کا خبرنامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ